آج کا ٹاپک سٹمک کینسر یا میدے کا کینسر ہے اور اس کی علامات، وجوہات اور اس کے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو ویورز کینسر ابنورمل سیلز کی انکنٹرول ڈیویزن کو کہتے ہیں تو میدے میں کینسر عام طور پر میوکس سگریٹ کرنے والے سیلز میں ہوتا ہے جو سٹمک کے اندر لائننگ کر کے رکھتے ہیں اور اس ٹائپ کے سٹمک کینسر کو ایڈینو کارسینومہ یا گیسٹرک کینسر کہتے ہیں اور پوری دنیا میں کینسر کی وجہ سے ہونے والی ڈیٹس کے لیے سٹمک کینسر تیسرے نمبر پر ہے اور اس طرح کے سٹمک کینسر کا ریٹ فیمیل کی نسبت نیلز میں زیادہ ہوتا ہے جو عام طور پر پچاس سال سے زائد عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے سٹمک کینسر کی چار سٹیجز ہوتی ہیں سٹیج وان، سٹیج ٹو، سٹیج تھری اور سٹیج فور ویور سٹیج وان میں سٹمک کینسر سٹمک کے ٹیشوس کی ٹاپ لیئرز تک ہی محدود رہتا ہے سٹیج ٹو میں یہ ٹاپ لیئرز سے سپریڈ کر کے دیپر لیئرز یا مسل لیئرز تک پہن جاتا ہے اور سٹیج تھری میں کینسر اور زیادہ پھیل کر سٹمک کے سراؤنڈنگ ٹیشوس تک پہن جاتا ہے جبکہ سٹیج فور میٹا سٹیسز کو انڈیکیٹ کرتی ہے میٹا سٹیسز تب ہوتا ہے جب کینسر باڈی کے دوسرے آرگنز تک سپریڈ کر جاتا ہے ارلی سٹیجز پر کینسر کو ڈائیگنوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ اس کی علامات تب ہی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جب کینسر میٹیسٹسائز کر جاتا ہے کیونکہ ارلی سمٹمز میں وامٹنگ نوشیا یا پیٹ ترٹ بغیرہ ہے جو کہ عام طور پر کسی بہت ہی معمولی سے بیکٹیرل انفیکشن کی علامات بھی ہوتی ہیں جو بھرتے بھرتے فٹیگ، سپیر فریقونٹ ہارٹ برن، اوکیشنل وامٹنگ، کھانا کھانے کے بعد ابڈومینل ڈسکمفورٹ، بلڈی سٹولز، بھوک کا نہ لگنا، وزن کا تیزی سے گرنا، مسلسل پیٹ کا بلوٹڈ رہنا تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد ہی بہت زیادہ بھرا ہوا پیٹ محسوس کرنا، جوائن ڈس وغیرہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اگر ہم اس کی وجوہات کو دیکھیں تو ایج پائلوری انفیکشن، سموکنگ، سٹمک پولپس، ہائی سالٹ، پکرڈ یا لو فائبر ڈائیٹ کا بہت زیادہ استعمال سموک اور گریلڈ فوڈ یا فنگس لگی ہوئی گلتی سڑتی خوراک کا انٹیک اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر فیملی ہسٹری میں کسی کو کینسر رہا ہے تو نیکس جنریشن میں کینسر ہونے کے 5% تک چانسز ہو سکتے ہیں سٹمک کینسر کی ڈائیگنوسس کے لیے ایمیجنگ ٹیسٹ جیسے کہ سٹی سکین کیا جاتا ہے اور ایک سپیشل ٹائپ کا ایک سری کیا جاتا ہے جسے بیریم سوالو کہتے ہیں اس کے علاوہ انڈوسکوپی ٹیسٹ اور بائی آپسی وغیرہ کی جاتی ہیں سٹمک کینسر کا ٹریٹمنٹ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کینسر کی سٹیج کونسی ہے اور میریز کی اوورال ہیلتھ کیسی ہے تو ویورز ارلی سٹیجز کے ٹیومرز کو ریموو کرنے کے لیے کیمو تھرپی، ڈیفرنٹ میڈیکیشنز یا سرجری وغیرہ کی جاتی ہیں اور سٹمک کینسر کی سرجری کو سب ٹوٹل گیسٹریک ٹومی کے جس میں سٹمک کا صرف وہ حصہ ریموو کیا جاتا ہے جو کینسر سے ایفیکٹڈ ہے یا ٹوٹل گیسٹریک ٹومی جس میں پورے کا پورا سٹمک ہی ریموو کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے ویورز سٹمک کینسر کی جرنی چیلنجنگ ہو سکتی ہے لیکن پوزیٹیو رہنے سے اور ہوپفل رہنے سے سگنیفیکنٹ ڈفرنسز ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے فیملی میمبرز اور دوستوں سے سراؤنڈ کر کے رکھیں جو آپ کو ہر سچویشن میں انکریج کر میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں